سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لئے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب نقش جس کا نام نقش حیظ و نفاس جاری کرنے کے لئے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن تباہ کر کہ ہماری چینل کو فیڈی میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کر پسند آئے دوستو لائک کے شیئر ضرور کرنا دوستو الحمدللہ آپ کی اسکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا ہے بہت بہترین مجرب نقش ہے حیظ و نفاس جاری کرنے کے لئے یعنی کہ جن ماں بہنوں کو حیظ و نفاس کے اندر یعنی کہ ایم سی پریٹ کے اندر اگر شکایت ہے ان کو درد اگر ہوتا ہے تکلیف اگر ہوتی ہے یا جو ہے ایم سی پریٹ جو ہے بے قائدہ آتا ہے یعنی کہ کبھی ٹائم سے پہلے تو کبھی ٹائم کے بعد یا پھر بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آتا ہے یا پھر اس کنڈیشن میں آتا ہے آتا ہے تو بہت تھوڑا آتا ہے یا پھر ہمارے آتا ہی رہی جس کی وجہ سے جو ہے ان کو آنے والے فیوچر میں بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ جب ایم سی پریٹ ہی نہیں آگا تو حمل نہیں ٹھہر سکتا تو ان ماں بہنوں کے لئے الحمدللہ یہ نقش بہت ہی مجرب ہے کہ جس کے لئے جو ہے ہماری ماں بہنیں ایم سی پریٹ کو جاری کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے لیمٹ میں لانے کے لئے بہت سارے مطلب جو ہے دوانیاں کا انہیں استعمال کیا ہے کافی پیسہ بگرہ خرج کیا مگر پھر بھی فاقہ حاصل اگر نہیں ہوتا ہے پریشان ہے آپ اس چیز کو لے کر کے یا پھر بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ ایم سی پریٹ اگر ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں تو الحمدللہ ان تمام ایم سی پریٹ کی جتنی بھی پروبلم یہ نقش بہت بہترین مجرب ہے یاد رہے جو ہے ایم سی پریٹ کو جاری کرنے کے لئے ہیں الحمدللہ میرا خود کا کئی بہنوں پر آزمایا ہوا ہے اللہ کی فضل سے جو ہے اس نقش کے استعمال ٹائم ٹیویل پر آنے لگا اور صحیح جتنا آنا چاہیے ایک عورت کو ایم سی پریٹ اتنا جو ہے لکھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو یہ نقش لکھنا ہے صرف آپس کو یا تو سٹرنڈے کے دن یا پھر جو ہے ویٹ نیزڈے کے دن لکھنے کا جو ٹائم ہے دوستو نو بجے سے لے کر کے ساڑھے گیارہ بجے تک ہے اس ٹائم کے بیچ میں آپ اس نقش کو کبھی لے سکتے ہیں لکھنے سے پہلے جسمو لباس پاک و صاف کر لیں جس جگہ لکھے وہ جگہ بھی پاک و صاف ہو جس کمرے میں لکھے ہے اس کمرے کے اندر بھی کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ہے میں اس کا لکھنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو نقش آپ کو نیچے کی طرف دیکھ رہا یہ ہے مثالی نقش اس چال کے ساتھ یہ نقش لکھنا ہے اس کے بعد میں میں اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں میں جب پھر اس کو جوم کر دوں پھر سولہ کھانے بلانے بلانے کے بعد میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن کی جو عادت ہے سات سو چھاسی وہ آپ کو یہاں پر لکھ لینا ہے نقش کی چال شروع دی یہاں سے جہاں ایک کی جگہ آپ کو لکھنا ہے اور دو کی جگہ آپ کو لکھنا ہے دال تین کی جگہ لکھنا آپ کو میم روہ عین ٹھیک ہے اور چار کی جگہ لکھنا آپ کو تیری اور پاس کی جگہ لکھنا آپ کو ٹو اور چھے کی جگہ دال واو سات کی جگہ عین دال آٹھ کی جگہ یا نو کی جگہ فائف ون دس کی جگہ نائن ون گیارہ کی جگہ میم اور بارہ کی جگہ فائف ڈبل ون اور تیرہ کی جگہ دال ہا اور چودھا کی جگہ جو لکھنا آپ کو ہا پندرہ کی جگہ ڈبل ون سولہ کی جگہ آپ کو فر ڈیول ون لکھنا ہے بس اس چال کے ساتھ آپ اس نقش کو جو ہے آپ تیار کر لیجئے گا جب نقش تیار کی جائے تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے اس کا تعویز بنا لیں اور تعویز بنانے کے بعد میں یعنی کہ موم کے اندر اس کو پیہ کر لیں اور موم جامع کرنے کے بعد میں جو ہے عورت کی بائیں ران میں باندھیں یہ بہت بہترین مجرب ہے جاری کرنے کے لیے تو دوستا اگر آپ کو ہماری ویڈیو کا پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محانت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بہنوں ماں بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم